اور ابھی خبر یہ کہ عبدالرہمان کیتران ڈسٹی کوٹ میں جوڈیشل میجسٹریٹ کوٹا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے انہیں سردار عبدالرہمان کیتران کا دس روزہ ریمان منظور کر دیا گیا ہے سلمان اشرف میں جو ان کیا ہے سلمان آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ڈیٹیلز کیا ہیں جی صوبائی وزیر صدارت ریمان کیتران کو مبارکان قتل کیس کے مقدمے میں جوڈیشل میجسٹریٹ عبدالرہمان کیتران میں پیش کیا جہاں پہ ان کا دس روزہ ریمان دے دیا گیا ہے کرائم برانچ نے دس روزہ ریمان ان سے طلب کیا تھا جس پر عدالت نے انہیں سنتے ہوئے دس روزہ ریمان پر انہیں کرائم برانچ کے حوالے کر دیا ہے کرائم برانچ کے حوالے سے ہماری بات میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں آپ ایس آئی ٹی کے حوالے کیا جائے گا جو ان سے اس تمام واقعات کی تقیقات کرے گی انہیں سخت سیکیورٹی حصار میں وہاں پہ لائے گیا تھا ملیہ سے بھی بات کرنے کے اجازت میں نہیں ملی یہ ویڈیا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے صرف اوڈیکٹی کا نشان بنایا اور کوٹ سے انہیں بکتر بن گاڑی میں واپس کرائم برانچ تھانے ملکل کر دیا گیا جی بہت شکریہ آسرمان اشرف آپ نے جیٹیز دیں شکریہ آسرمان اشرف آپ نے جیٹیز دیں